رشتہ نبھانے میں آج کی بچی جو ہے وہ زیادہ ناکام ہو رہی ہے آج کا بچہ بھی زیادہ ناکام میں نہیں سمجھتی صرف لڑکی کے نبھانے سے رشتہ نب جاتا ہے لڑکوں کو بھی اسی طرح سے سکھانے کی ضرورت ہے جو ہم آئے اب گھرداری سکھانا چاہتی ہیں تو بیٹیاں کہتی ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے یوٹیوب پہ سارے کھانوں کی ترقیبیں ہیں جب ضرورت ہوگی تو ہم یوٹیوب سے نکال لیں گے پکا لیں گے پہلے نانیاں دادیاں اور بڑی خواتین چھو ہوتی تھی وہ اپنے بچوں کو بہت کچھ سٹوریز بھی سناتی تھی اور انہیں سمجھاتی بھی تھی اب نہ ماں کے پاس وقت ہے نہ نانیاں دادیاں ساتھ رہتی ہیں اور بہت زیادہ رشتہ داروں سے بھی وہ تعلق نہیں اگر ماں باپ رشتہ داروں سے ابھی ملتے ہیں تو بچے ملنے کے لیے تیاری نہیں ہیں وہ کسی سے کچھ لرن کرنا ہی نہیں چاہتے اتنی ڈگریان رکھنے والی لڑکیاں سوسرال میں اگر ناکام ہو رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لڑکی جاہل ہے اسے رشتے بنانے ہی نہیں آتے اسے رشتوں کا پتہ ہی نہیں تو ان کاغذوں نے اور ان لفظوں نے اور ان تجربات نے کیا دے دینا ہے جس نے زندگی نہیں سیکھی تو زندگی سکھانے ہی ضروری ہے یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنے عمل سے اپنی کوشش سے اپنا مقام بنانا ہے میں نے اس دور میں اتنی بڑی تعداد کو دیکھا لڑکیاں کہتی ہیں شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں شادی نہیں کرنے کہ شادی کی وجہ سے یہ پابندی آئد ہوتی ہیں یہ پابندی آئد ہوتی ہیں تو آپ بدلتی سوسائیٹی کو ضرور دیکھئے کہ اس وقت پر سوسائیٹی کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے رشتوں میں کتنا بگاڑ آ رہا ہے سوسرال بھیجنے کے بعد لڑکی کی بات کو سن کر سوسرال والوں سے ریلیشن خراب کر لینا اور بیٹی کو نصیحت کرنے کی بجائے بیٹی کا ساتھ دے دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اصل میں سوسرالی مسئلہ جو ہے دراصل بے وفائی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے آنے والی لڑکی کم ہی وفا کرتی ہے اور بے وفائی کی وجہ سے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں تو اگر لڑکی وفادار ہو تو اس کا گھر تبدیل ہو گیا تو اپنی وفاداریوں کو صرف محور و مرکز ہی بدلے گی نا پہلے ماں باپ کی وفادار تھی اب شوہر اور سوسرال کی وفادار ہو جائے گی تو لڑکی سوسرال جانے کی باوجود بھی میکے کے گھر کو یہ اپنا گھر کہتی ہے اور سوسرال کے گھر کو سوسرال بولتی ہے اور سوسرال کو اپنا نہیں بناتی جس کی وجہ سے اس کی وفاداریاں میکے کے ساتھ رہتی ہیں لیکن سوسرال کے ساتھ وہ وفاداریاں جو ہیں وہ عملاً جو ضرورت ہے وہ نہیں وہ وفاداری رکھتی جس کی وجہ سے سسرال کے ساتھ وہ خیرخواہ نہیں ہوتی اور خیرخواہی کے بغیر یہ رشتہ بھی نہیں نبتا اور کچھ ماما پیسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو تلقیم کرتے ہیں ہر روز فون کال ضرور کرنا اب جس نے ہر روز لڑکی نے فون کال کرنی تو وہ کیا بتائے گی یہی نہ کہ میرے ساتھ فلان نے یہ کہا میرے ساتھ فلان بات بیتی اور اکثر سسرال والے اس بات کو ازہد محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی اگر اپنے ماں باپ سے بات کرتی تو ضرور ہمارے بارے میں نیگٹیو بات شیئر کرتی ہوگی تو سب کے ذہن میں منفی باتیں آتی ہیں اس وجہ سے گھر والوں کے ساتھ ایسا لنک رکھنا کہ جس میں پیچھے ہر بات کی خبر دینا یعنی آپ کوئی نیوز چینل ہیں جس نے ہر وقت نیوز ریلیز کرنی ہے سسرال کی تو سسرال کی نیوز ریلیز ہوتی ہے اور گھر والے سنتے ہیں اس لیے گھرانے نہیں بستے اور پھر آپ دیکھئے کہ جیسے یعنی کتنے ہی خوش نصیب ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نصیت کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر کی کوئی بات نہیں بتانے ریلی جو مخلص ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جب نصیت کرتے ہیں اور لڑکی کو پتا ہوتا ہے میری بات کسی نے نہیں سننے تو ان باتوں پر بھی زیادہ ٹچی نہیں ہوتی اور جا کے پیچھے ماں باپ کو بھی ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں کرتی اور جو لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ اپنے دکھ یعنی خود ساختہ دکھ شیئر کرتی ہیں بعض وقت تو اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے اکثر وقت حقیقت نہیں ہوتی تو خود ساختہ دکھ جا کے شیئر کرتی ہیں پیرنٹس بیچارے دکھی ہو جاتے ہیں خود وہ اپنے حزبن کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پیرنٹس کا دکھ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا کیونکہ لڑکی نے تو باتچیت کر لی اس کو ایڈریس کر لیا اس کو ٹھیک کر لیا اب وہ جو پیچھے بیٹے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا صورتحال بن گئے وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے دعائیں کرتے ہیں کسی طرح بیٹی کا گھر بس جائے لیکن بیٹی کو کاش کے نصیحت کر دیں کہ ادھر کی باتیں ہمیں ادھر آ کے نہ بتایا کرو زندگی میں مشکل نہیں ہوتا ہمارے والدہ نے ہمیں تلقیم کی تھی کہ جس وقت آپ یعنی سسرال میں جو کچھ بھی پیش آئے ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرنا ایک بات بھی نہیں سننی ہم نے الحمدللہ یعنی اس کا بڑا نفع ہوا کہ ٹھیک ہے اب اپنی ہماری زندگی ہے نا اب اس زندگی میں ہم نے کھیلنا ہے یعنی ہمارا کام ہے تو اپنی سیلف ریسپونسیبیلٹی بھی فیل ہوتی ہے تو جو لڑکیاں اپنے خاندان پر تقیہ کر لیتی ہیں اور خاندان کے سامنے جا کے ساری باتچیت بہن کرتی ہیں تو وہ کس طرح کتنے ہی گھرانوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں کیونکہ ایک بیٹی کو دیکھ کر پھر ظاہر ہے بعض وقت بتیجیاں بھی ہوتی ہیں بھانجیاں ہوتی ہیں فیملی میں اس کی ایج کی کتنی کزنز ہیں اس کی جو یعنی پھر فیل کرتی ہیں ان باتوں کو اور یعنی ان کا نکتہ نظر یہ ہو جاتا ہے کہ سسرالی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کو گزارنا ممکن نہیں تو خوشگوار زندگی کا تعلق شعور کے ساتھ ہے سب سے زیادہ شعور سے مطالق ہے شعوری کسی خاتون کے زندگی کو کامیاب بناتا ہے اور بے شعوری شادی شدہ زندگی کو بہت زیادہ تلق اور ناکام بنا دیتی ہیں گہرائی کے سب دیکھیں تو جس چیز کو سسرالی جھگڑا کہا جاتا ہے یہ خود ساختا ہے مسنوئی ہے اور ہمارا پورا معاشرہ جس لڑکی کی شادی ہوتی اس کے سسرال میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور سارے سسرال یعنی سارے گھرانے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لڑکی کے آتے ہی ایک عجیب حلچل پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں ایک تو سسرال کو ظالم ثابت کیا جاتا ہے بچپن سے ہی سسرال کا ایسا امیج بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سسرال گویا دوسرے لفظوں میں قید خانہ ہے اور اس قید خانے سے نجات پانے میں ہی کامیابی ہے اسی وجہ سے لڑکی سسرال جاتے ہی سسرالی شکایتوں اور جھگڑوں کو ہوا دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا وہاں رہنا ممکن نہیں رہتا تو اگر ہم سادگی کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میکے کے گھر کو لڑکی اپنا گھر کہتی ہے ہاں میکے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کی وجہ سے مقام حاصل کرتی ہے اور سسرال وہ گھر ہے جہاں لڑکی خود اپنے طرز عمل کی وجہ سے اپنا مقام بناتی ہے